پچھلیے اب آپ کو چھتیز گھر میں آج جنبر میں کیا خاص رہنے والا ہے کون سی بڑی خبریں رہنے والے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن جس میں سب سے بڑی خبر ہمیں جو مل رہی ہے چھتیز گھر کیابنٹ کی آج اہم بیچک ہے دوپھر لگ بھر ساڑھے بارہ بجے یہ کیابنٹ کی بیچک ہوگی پی اے جل جل اپ لپ جتا سہی تنے مودوں پر چرچہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ مکہ منطرین نواز میں کیابنٹ کی بیچک ہوگی اور فون ٹیپنگ معاملے میں نیلمبت آئی پی ایس مکیش گپتہ سے پھر سے پوستاٹ ہوگی تو یہ تمام بڑی خبریں ہیں اور اس پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہیمد شرمہ ہماری صاحب لائیب جو گئے ہیں ہیمد آج چھتیز گھر میں دن بھر میں کیا خاص رہنے والا ہے اور ساتھی سب سے پہلے آپ سے بیچک کے بارے میں وسائل سے جاننا چاہیں گے ہاں دیکھیں بھوپیس کبینٹ کی آج ہی کام بیٹھک مکہ منطرین نواز میں ساڑھے بارہ بجے سے ہونے والی ہے اور یہ بیٹھک قریب دو سے تین گھنٹے چلے گا توکہ اچار سیتہ لگنے کے بعد یہ پہلی بیٹھک ہے اچار سیتہ جب لگا تھا اس نے دو دن پہلے کبینٹ کی بیٹھک ہوئی تھی اس میں تمام طرح کی مددوں پر چرچہ کی گئی تھی لیکن اچار سیتہ لگنے کے بعد ایک بھی بیٹھک نہیں ہوئی تھی اور اس کے بعد ہی من سے ہم ایک بار پھر سے سمپر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس بیج ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں کہ وشیش بیٹھک بلائی گئی ہے چھتیز گھر میں موکر منطر بوپیش بکھیل آج اپنے سبھی عدیکاریوں کے ساتھ اپنے منطروں کے ساتھ بیٹھک لے رہے ہیں تمام اس میں چرچہ ہی جانے والی ہیں آپ کو بتا دیں کہ پی اے جل جل اپ لب دھتا سہیت انہیں مددوں پر اس بیٹھک میں چرچہ ہو سکتی اس کے علاوہ بھی کچھ اور دوسرے مددے رہے سکتے ہیں جن پر چرچہ ہوگی موکر منطرین نیواز میں کیابنٹ بیٹھک آج ہوگی لگ بک ساڑھے بارہ بجے کے بعد اس بیٹھک کا آئیو جن کیا جا رہا ہے تو آج موپیش بگھی کیابنٹ بیٹھک لیں گے تمام منطرین ان کے ساتھ موجود رہیں گے اور جو ویشیش کر مددے ہیں جل اپ لب دھتا کو لے کر یہ مددہ خاص طور سے اس بیٹھک میں شامل کیا گیا ہے جس پر خاص طور سے چرچہ ہوگی پی اے جل کی سمسیہ بھی کافی وکرال ڈھوپ لے چکی ہے کچھ کچھ علاقوں اور زہر طور پر گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے اس کو لے کر بھی پی اے جل کی سمسیہ بنی ہوئی ہے اور اس سے کس طریقے سے نپٹا جائے ان سبھی باتوں کا مندھن اس بیٹھک میں کیا جائے گا اور مانا جا رہا ہے کہ انہیں بھی کچھ ضرور مددے ہو سکتے ہیں جو اس کیابنٹ بیٹھک میں خاص طور سے چرچہ کی جائے گی تو مکہ منتری نواز میں کیابنٹ بیٹھک آج ہونے والی ہے اس کے علاوہ 36 گرمی بشیش خبروں کی اگر بات کر لی جائے تو فون ٹیپنگ معاملے میں بھی نلمبت آئی پی ایس مکیش گپتہ سے پھر سے پوستاج ہوگی اور ایو جبلو نے مکیش گپتہ کو طلب کیا ہے صبح 11 بجے مکیش گپتہ ایو جبلو کے آفس پہنچیں گے اور مکیش گپتہ کے خلاق نام گھوٹالا معاملے اور فون ٹیپنگ کے معاملے درج ہیں تو یہ بڑی خبریں آدھو دن بھر میں رہنے والی ہیں اور لگاتار امائشتاد ہیمن شرما جڑے ہیں ایک بار ہم نے ان سے پھر سمپر کرنی کوشش کی ہیمنت آپ کو آبات مل رہی ہے جی ہمنت آپ اپنی بات کو پورا کیجئے جی مل رہی ہے آبات دیکھئے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بوپیز کا جو سرکار کی کیبنٹ کہ ہم بیٹھک آج ہونے جا رہی ہے مکی منتر نیواز میں یہ بیٹھک ہوگی اور کافی مہتپور نے یہ بیٹھک ہے کیونکہ یہ چار سے تا لگنے کے بعد یہ پہلی بیٹھک ہے اور اس میں جس طریقے سے چھتیس گڑ میں پورے چھتیس گڑ میں جو گرمی کا گھر ہے وہ سواپ طرح پر دیکھا جا رہا ہے اور جو پانی کی قلت ہے وہ بھی اس کی سمسیہ یہاں پر کھڑے آ رہی ہے اور اسی تک کو لے کر اور آج جو کبینٹ کی بیٹھک ہے اس میں پیر جل اور نیستاری اس تمام جو چیزیں ہیں اس کے لے کر چرچہ ہوگی اس کے علاوہ جو ٹول ہے بیریئر ہے اس کو کھولنے کو لے کر پسلی دنوں کچھ لوگوں نے وہاں پر جو پریوہن منتری ہے محمد اکبر ان کو ایک یاپن سواپا تھا تو اس کے بارے میں بھی آج چیک پوش کھولنے کے بارے میں چرچہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کئی ان ایسے مددے ہیں جس پر کبینٹ کی بیٹھک میں چرچہ ہوگی اس کے علاوہ سب سے مہتپورنیا یہ ہوگا کہ جو تمام منتری ہے ان کے کام کاجوں کی بھی سمکشہ اس بیٹھک میں ہو سکتی ہے تو کامی مہتپورن بیٹھک ہے وکر جس طریقے سے ہم نے جو ون منتری ہے پریم سائس چینگ ٹیکام ان سے باتچیت بھی کی تھی انہوں نے کہا تھا اور انہوں نے پشتی بھی کی تھی کہ کبینٹ کی بیٹھک آج ہونے جائے گی اور اس میں تمام ایسے مددے ہیں جس میں چیزے جنتہ سے جوڑا مددہ ہوگا اس کے علاوہ جو منتریوں کی سمکشہ ہونی ہے اس بیٹھک میں ہوگی کافی مہتپور بیٹھک ہے اور اس بیٹھک کو لے کر اگر سمیں دیکھا جائے تو سوئی سیئے مکی منترینی بھوپیز بھگل کا بھی شیڈیول کے میں بات کروں تو ان کا شیڈیول کے مطابق قریب دو سے ڈھائی گھنٹے یہ بیٹھک چلے گی بلکل ساتھی امند آپ سے جانا چاہیں گے فون ٹیپنگ معاملے میں نلمبت آئی پیس موکیش گفتہ سے پھر سے پوستاد ہوگی ایو جبلو نے موکیش گفتہ کو طلب کیا ہے صبح لگ بھگ گیارہ بجے موکیش گفتہ ایو جبلو کے آفس پہنچیں گے تو یہ میٹنگ کتنی خاص رہنے والی ہے کیونکہ پہلے ہی اس معاملے میں اللہ اگلہ موڑ ہم نے دیکھے ہیں لیکن اب کیا کچھ اور اپڈیٹ اس پر وہ مل پا رہے ہیں دیکھیں اس میں جو نلمبیت آئی پیس ہیں رجلی شنگ وہ کل ایو جبلو کے سمک پیس ہوئے تھے ان کو پہلے ہی سمن جاری کیا گیا تھا کہ وہ ایو جبلو میں پیس ہو اور کل کچھ کاغیات لے کر دستویز لے کر وہ ایو جبلو پہنچے تھے اور لگ بک کناج گھنٹے ان سے پوستاد ہوئی تھی پوستاد میں اس بات کا خلاصہ ہوا تھا اور جس طریقے سے رجلی شنگ نے ایو جبلو کو بتایا کہ پورے جو ساجی سے وہ موکت کپتا کے دورہ رچی گئی تھی تو اس بیان کے بعد ایک طرح سے پھر بوال مجھ گیا ہے اور آج جو جو نلمبیت آئی پیس ہیں ڈی جی ہیں موکت کپتا وہ آج پیس ہونے والے ہیں اور اگر ان کی پیس ہونے کی بات کی جائے تو دوسری بار ایو جبلو کے سمک سے پیس ہوں گے پچیس اپریل کو ایو جبلو کے سمک سے پیس ہوئے تھے اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو انہوں نے سہیوگ نہیں کیا تھا بقیدہ انہوں نے جو وہاں پر تمام عدھکاری ہیں جہاں سے عدھکاری ہیں وہ دبلو کے ان کو تجھے طور پر کوٹ میں گھشتنے کی چنوٹی جی تھی اور کہا تھا کہ آپ لوگوں کی حسیت میرے سے سوال پوچھنے کی نہیں ہے تو جس طریقے سے بیوہار شروع سے موکت کپتا کر رہا ہے اسی طریقے سے ان کا روئیہ اس دن دیکھنوں کو ملیا تھا حالانکہ آج پھر وہ دبلو کے سمجھ پیس ہوں گے گیارہ بجے ان کو سمیہ دیا گیا ہے حالانکہ گیارہ بجے پوچھتے ہیں یا اس سے عدیق سمیہ پوچھتے ہیں ریکھنے والی بات ہوگی کیونکہ کل بھی رجنے سنگھ کو گیارہ بجے سمیہ دیا گیا تھا لیکن وہ بارہ بجے پوچھے سمیہ تک خیال دونوں جو عدیقاری ہیں وہ رکھنے رہے ہیں لیکن مکیس گپتا کی مشکلیں کم نہیں ہو رہی ہے ساتھی امند آپ سے جانت چاہیں گے راجیو گاندی کی پنی تیتی پر کونگریشیو نے شردھانجلی کارکم دکھا ہے شردھانجلی دی ہے اس پر کیا اور جانکاری مل پا رہی ہے دیکھیں راجیو گاندی کی آج کنی تیتی ہے اور چاہے وہ سرکار کی بات کروں چاہے کونگریش کی بات کروں اس کنی تیتی کو آتنگوات نیرودھک دیوش کے روپے منایا جا رہا ہے سرکار نے پہلے ہی تھمس کلیکٹر کو پتر لکھا تھا کہ سکول کالیج تمام ایسی جگہ ہیں جہاں پر آتنگوات کو لے کر آتنگوات نیرودھک دیوش منائے جائے کئی جگہوں پر جرچہ کیا جائے سنگوشتی کی جائے اس کے علاوہ کونگریش بھی آج کئی طرح کے کاریکرم میں آ پر کر رہی ہے راجیو گاند میں آتنگوات نیرودھک دیوش پر کاریکرم ہے جس میں مکہ منتری بھوپیس بھگیل کو سامیل ہوں گے اس کے علاوہ تمام منتری اس میں موجود رہیں گے اور الگ الگ جو مورچہ سنگٹھانے کانگریش کا وہ بھی کئی طرح کے کاریکرم اس پر نیتیتی پر آئے ہو جی کرے گا چلی امن بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے ہیں اور چلی اسی بیٹ انڈور سے خبر مل رہی ہے جانکاری